کہ انڈیا نے رشیہ کے ساتھ ملٹری ڈیل سائن کیا جس میں ایک اے ٹو زیرہ تری رائفلز ہیں جو کہ ساڑھے سات لاکھے قریب ہیں ایس فور ہنڈرڈ تو آل ریڈی لے رہا ہے دو ہزار اکیس سے لے کر دو ہزار اکتیس تاکہ دس سالہ دفاعی تعاون کا معایدہ ہے کہ ہمیں روس اسلا دے گا ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں ڈالر کا اسلا خرید رہی ہیں پچھلے دس سالوں میں بیس سرب ڈالر کا انڈیا نے اسلا خریدہ ہے دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ ڈیفنس تک نہیں رہنے چاہیے وہ انویشن تک بھی جانے چاہیے وہ ڈیولمنٹ میں بھی جانے چاہیے ایک اے ٹو زیرہ تری رائفلز ہیں جو کہ ساڑھے سات لاکھے قریب ہیں ایس فور ہنڈرڈ تو آل ریڈی لے رہا ہے دو ہزار اکیس سے لے کر دو ہزار اکتیس تک دس سالہ دفاعی تعاون کا معایدہ ہے کہ ہمیں روس اسلا دے گا ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں ڈالر کا اسلا خرید رہی ہیں یعنی سارا کا سارا رائفلز ان سے خرید لیں تیاریں ان سے خریدتے ہیں ایس فور ہنڈرڈ ان سے خرید لیا امریکہ کو نراز کر لیا اس وقت جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جو کہ رشیہ کے صدر پوٹن کی جو ملاقات ہو رہی ہے بھارت کے اندر مرندرہ موڈی سے جس کو موڈی پوٹن سمٹ کہا جا رہا ہے اور یہ باتیں چل رہی ہیں کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ ڈیفنس تک نہیں رہنے چاہیے وہ انویشن تک بھی جانے چاہیے وہ ڈیولپمنٹ میں بھی جانے چاہیے وہ پرڈکشن میں بھی جانے چاہیے اور جو اس وقت سب سے بڑی ایک سمجھیں کہ انڈیا کو ایڈوانٹیج ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بہت سارے زیادہ بات ہے ڈیفنس کے کوپریشن بھی ہیں فورن پالیسی کے چیزیں بھی ہیں میں پہلے شروع کرتا ہوں ایک ایک کر کے ڈیفنس کی پہلے بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ انڈیا نے لیا اور جو کہ تقریباً فائی پوائنٹ فور بلین ڈالر کا تھا بڑا ایک منصوبہ تھا جو کہ امریکہ نے امریکہ کو نراز کرتے ہوئے لیا گیا اور یہ ابزاری بات ہے سرفیس ٹو ایر میزائل ہے جو کہ انڈیا ایر فورس کو ملا ہے جو کہ انڈیا کی جس نے بہت منفول کپیبیلیٹی ان کپیسٹی انہینس کر دی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ساتھ لاکھ ایک اے ٹو زیرو ٹریز جو رائیفل ہیں وہ انڈیا کو مل رہی ہے یہ ایک اے فورٹی سیون کی ایڈوانس ورزن ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ چھے سو بلٹس ایک منٹ کے اندر یہ فائر کرتی ہے چھے سو بلٹس اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دیفنس پروڈکشن ہے یہ بھی انڈیا میں وہ کر رہے ہیں یہ بھی پلان ہے اب اس میں اور یہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی جس کو اگر آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی کامن بلین روپیز کا پروڈکٹ ہے اور یہ ایک اے ٹو زیرے ٹری سالٹ رائیفل جو ہے جسے چھے سو کاسی ملین ڈالر کے جو ہے وہ ایکول ہوگا اینی ہاؤ اس کی فائنل کاؤس تو بات میں آج ہے کہ لیکن یہ جو یہ دونوں معاہدے پہلے تو ہو چکا ہے لیکن یہ معاہدہ جو ہے یہ بھی آن کارڈز ہی ہونا ہے ویسے ماں اگر آپ کو بتاؤ میں سٹاکھوم انٹرنیشنل پیس رسیسرچ انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا جس میں جو انڈیا از اینڈیا از آم سپلائر ہے رشیہ کا اگر آپ دیکھیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ دو سب سے زیادہ اگر امریکہ رشیہ نے انڈیا کو ویپنز دیئے ہیں تو وہ دو ہزار گیرہ سے لے کے ٹونٹی تک جو ہیں وہ ویپن دیا گیا تقریباً بیس ہرب ڈالر کے ویپن تقریباً تقریباً جو ہیں وہ آئے ہیں رشیہ سے جبکہ دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار دس تک یعنی کہ پچھلی ڈیکٹ جو ہے اس میں پندر ہرب ڈالر کے ویپن آئے ہیں جبکہ نائنٹی نائنٹی ون سے لے کے ٹو تھوزنڈ تک آجیں تو وہ سات آٹھ ہرب ڈالر کا ویپن انڈیا نے رشیہ سے لیا ہے پچھلے تیس سالوں میں جبکہ امریکہ کا جو ہے وہ زاری بات ہے اس پچھلے عرصے میں کچھ زیادہ کا اصلہ نہیں لیا گیا آہ آہ آ نائنٹی نائنٹی ون اور ٹو توزن کے درمیان تو امریکہ نے اصلہ دیا ہی نی انڈیا کو پھر آہ جو ہے دوزار ایک سے لے کے دوزار دس کے کلی تھوڑے ملینز کا تھا دوزار دیرہ سے دوزار بیس تک جو ہے تقریباً ساڑھے کو چار بلین ڈالر کا اصلہ امریکہ نے انڈیا کو دیا ہے اسی طرح فرانس ہے فرانس کو بھی ابھی الیونن ٹو ٹو انٹی اگر آپ دوزار گیرہ سے دوزار بیس اس کے علاوہ اسرائیل یوکے جو باقی ممالک ہیں یوکے کے ساتھ تھوڑا کنسسٹنٹ رہا ہے لیکن رشیہ کے ساتھ ان کی بڑی ایک کنسسٹنٹ ڈیل جیسے میں نے بتایا ہے آلموست 45 بلیون ڈالرز ویپن starting from 1991 till 2020 تک کی میں آپ کو باہ بتا رہا ہوں اب دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں جو کہ ایک بڑا جس کو میں بڑی ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں جس ڈیولپمنٹ کو سمجھنا چاہیے اور وہ ہے کہ ٹو پلس ٹو پہ بڑا فوکس ہو رہا ہے اب جو ٹو پلس ٹو تھا بیسیکلی امریکنز نے شروع کیا اور ٹو پلس ٹو ڈائلوگ means کہ جو فائننس فورن منسٹر ہیں اور جو ڈیفنس منسٹر ہیں یہ آپس میں انگیج کریں گے اچھا جب ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہوگا تو اس میں اور ابھی it is expected یہ ہونا ہے تو یہ ایک بڑی بارگین ہے ایک چھپ ہوگی ذاری بات ہے دونوں ممالک کی ایک دوسرے کے اوپر اور انڈینز نہیں چاہتے کہ امری رسیہ جو ہے that should be completely in chinese port رسیانز کے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رسیہ کے ساتھ ایک special and privileged strategic partnership ہے اور یہ جو ٹو پلس ٹو فارمیٹ ہے اس میں جو outstanding ایک دوسرے کے درمیان کو معاملات تھے وہ اس کو address کر لیں گے اور انڈیا کی جو strategic autonomy ہے اس کو russians بھی enjoy کریں گے because جیسے میں نے بتایا کہ پچھلے دس سالوں میں بیس سرب ڈالر کا انڈیا نسلہ خریدا ہے تو یہ انڈیا کو opportunity ملتی رہتی ہے so یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رسیہ کو ہوگا advantage ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا رسیہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ رسیہ اس کے لیے کتنا important ہے وہ چائنا کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ بھائی تمہاری انڈیا رسیہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہے but that does not mean کہ we have bypassed رسیہ صرف ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا چائنا animosity جو جو rivalry ہے وہ ایک دوسرے کے تھوڑے سامنے آگے ہیں because of this LSE crisis اور جو دونوں ممالک LSE کے اوپر military hardware پہنچا رہے ہیں اور وہاں پہ weapons کی پہنچ ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا has gone into quad یہ ایک development ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ the Chinese wanted کہ ہم انڈیا پہ درہا pressure ڈالیں کہ LSE کے اوپر ان کے resources ان کو exhaust کریں اسی لیے بہت سارے لوگ انڈیا کے اندر کہہ رہے ہیں کہ the indians should not have invested اور انڈیا should not have fought with the یہ جو terrorism کی بات کر کر کہ کشمیر کے اندر terrorism اس کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا they should have prepared against china china کی case prepare کرنا چاہیے تھا because china جو ہے وہ ایک بڑا threat ہے as compared to what many in indians indians سرکار تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا threat ہے for them that is internal security that is kashmir اور وہاں پہ جو freedom movement ہے اور جہاد اور وہ سارا کچھ چل رہے ہیں لیکن انڈیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ they should have prepared themselves for for china so ابھی ان کو prepared کرنا پڑھ رہا ہے against china because they are going for to russia کے پاس جا رہے ہیں s400 کے لیے پھر rafail انہیں فرانس کے پاس چلے گئے پھر جو suvs جو ہیں کہنا ہی میں اس کا aerial بہی جو ڈرونز ہیں وہ اس کے لیے اسرائیل کے پاس جا رہے ہیں تو یہ جو اتنی military shopping india کر رہے ہیں they should have done it long before اور جس طرح for example aircraft carriers investment ہو لیا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی india نے delay کر دیا this is the many people who believe کہ indian military نے تھوڑا اس کو delay کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو political leadership کی ان کا focus پاکستان تھا ان کا focus اس طرح چائنہ کے اوپر نہیں تھا اور they were thinking it from different way لیکن یہ پچھلے پانچ سالوں میں they started thinking from a different lens and that lens is global lens that lens is thinking going global amerika russia china now europe اور وہ جو ایک نرندرہ موڈی نے ایک اورا develop کی ہے اس کی طرف وہ لے کے جانا چا رہے ہیں کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے تا نہ کہ ہم پاکستان سے جانا گایا جانا اور اسے صرف آنے جڑا رہے ہیں یہ جو ابھی 2 plus 2 ڈائلاغ ہوگا یہ انڈیا کو ایک ایڈوانٹیج دے گا with japan with russia with australia and with the with the americans اور americans کو ایک پرگام چلا گیا بھائی کہ اس ساڑے کلیاں نہیں they have to go for others موسیقی